شاید خاکان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دعا دار تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مصطافی ہو جائے گی پی ڈی ایم سے اور انہوں نے یہ بھی کہا در سی ای سی ڈیمانز ان انکنڈیشنل اپولوجی غیر مشروط اپولوجی مافی آپ مانگیں این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی تھے فارس ابنوکشوس کانڈاکٹ ان کے الفاظ تھے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ شو کاؤز نوٹسز بھیجتے ہیں وہ کبھی جمہوری عمل کا حصہ نہیں ہوئے ہم نے جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس کے جواب میں اب آپ کیا کہیں گے ہم نے ان سے بزار طلب کی تھی کہ آپ نے ایک اعتماد تھا اس کو توڑا اپنی زبان سے پھر گئے ایک پی ڈیم نے فیصلہ کیا تھا اس کو توڑا اور آپ نے جو پی ڈیم کا بیانیا تھا کہ ہم اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے ملک آئین کے مطابق چلائیں گے اس کو بھی توڑا اور اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ مل کر باپ پارٹی کے پانچ اراکین حاصل کر کے آپ نے لیڈرز اوپوزیشن کی کرسی حاصل کی اس کی وضاعت ہم نے چاہی تھی پیپلز پارٹی سے پی ڈیم کے پلیٹ فارم سے ان کو یہ لکھا گیا تھا اس کا وہ جواب دے دیں جب جواب آئے گا تو اس پر پھر پی ڈیم اپنا بحث کر کے کوئی فیصلہ کر لے گی مگر شاید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محض لیڈر آف اوپوزیشن کے اوپر ہی اختلافات بڑھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب چاہتی ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر رہ کے وہ ایک راہ ہموار کرے جس کے تحت حکومت کے ساتھ چل کے کچھ اصلاحات کر سکے جس طرح لیکٹرل ریفارمز کمیٹی کے یا کہ مزید جو ہے معاملات آگے بڑھا سکے نیشنل اسمبلی کے اندر ہی رہ کے دیکھیں یہ بات تو پیپلز پارٹی جواب دے گی اگر انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کا انہوں نے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے تو پھر پی ڈی ایم تو چلتی رہے گی پی ڈی ایم تو ایک تحریک ہے اس کا واحد مقصد ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے پی ڈی ایم آج جمہوریت کی بات کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے کرنا جمہوریت نہیں ہے کرسیاں حاصل کرنا اس طریقے سے جمہوریت نہیں ہے تو ہم نے صرف یہ وزاد طلب کی تھی کہ آپ جدا یہ بتا دیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ سودا کیوں کیا اس کا جواب نہیں آیا اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کا اترام کرتے ہیں اور اگر انہوں نے اپنے راستہ علیدہ چن لیا ہے تو وہ اس پر چلتے رہیں ہم تو اپنے مقصد کے لیے چلتے رہیں گے کہ جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ترقی نہیں کرے گا مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وضاحت طلب کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ تب آپ نے وضاحت طلب کیوں نہیں کی جب آپ نے مکمکہ کی سیاست پنجاب کے اندر کی اور سینٹ الیکشنز کی نوبت بھی نہیں آئی اور وہاں پہ آپ نے ایک سسٹم کے ذریعے یا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے پاکستان مسلم ڈیگ کاف کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے وہاں پہ الیکشنز ہی نہیں ہونے دی میں گزارش کروں گا بلاول بھٹو صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہے ہم اس جماعت کا بھی اعترام کرنا چاہتے ہیں ان کی کرسی کا بھی اعترام کرنا چاہتے ہیں لیکن بیان جو دیں وہ سچ پر مبنی ہونے چاہیے اور جو دروازے ہیں پی ڈی ایم کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آگے جا کے یہ اتحاد پھر سے بحال ہو سکتا ہے دیکھیں اعتماد ان دو جماعتوں نے توڑا اپنی زبان سے پھر گئے دوائے خیر کر کے اٹھے سے اسے بھی پھر گئے اسٹیبلیشنٹ سے سودا کر لیا تو اعتماد بحال کریں تو دروازے ہمیشہ کھلے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کو مفاد کی جنگ نہیں ہے یہ کرسی حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ تو ملک کو بچانے کی ملک نظام کو آئین پر بطابق کرنے کی جنگ ہے جو شامل ہوگا سو بسم اللہ